اندر ہیں ہمیں بتا ہے ہی نہیں جا رہا کہ انسان کی نجات کس کے پاس ہے اسلام کے نام پر آپ کا ملک الگ ہوا ٹھیک ہے اسلام کہاں ہے آج اسلام کہاں ہے آج نظام ہمارا کیسا ہے اس میں آپ ہی نہیں کسی کے آپ انگلیوں اٹھائیں کہ جی اس کی انگلی اس کی غلطی ہے نہیں پورا سسٹم کیسا ہے اب آپ کہتے ہیں یار بار بار ہم وڈ ڈالتے ہیں بار بار ہم ہر سال کہتے ہیں کوئی امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آئے گی کچھ ہوگا لیکن گھوم پھر کے معاملہ وہی آ جاتا ہے کیسے آتا ہے کیونکہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نظام سے جو بھی نکلے گا وہ کرپٹ ہوگا وہ کرپشن کرے گا آپ کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ قسمیں اٹھوا لیں اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں لیکن نظام کرپٹ بنایا ہے پوری دنیا کا یہ جو نظام انہوں نے دیا ہے نا یہ ہے یہ آپ کے لوگوں کو تیار کرتے ہیں آپ کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا چند خاندانوں نے اس شہر پہ بھی حکومت کیوئے پچھلے کئی سالوں سے چند خاندانیں مگر کوئی اور پڑا لکھا نہیں ہے اس قوم کے اندر کہ وہ میر بنے وہ وزیر بنے وہ گورنر بنے کوئی اور پڑا لکھا ہی نہیں ہے کوئی بیروکریٹ نہیں ہے کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے کسی نے سٹی ڈیولپمنٹ نہیں پڑھا ہوا گیا جنہیں اپنے نام صحیح طرح بولنا نہیں آتے جنہیں بات کرنا نہیں آتی ہے وہ آپ کے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں تھے کون یہ پہلے سارے اور کہاں یہ پہنچ گئے کیوں نظام کرپٹ ہے جب یہ کرپٹ حاکم ہوں گے تو کہاں یہ معاشرہ اوپر جائے گا کیوں نہیں آپ اکھاڑ پھیکتے ہیں ایسی کرپٹ نظام کو کیسے وہ کھاڑے ہیں آپ اپنے آپ کو تیار کرنے پڑھائیں اور اپنے نمائنتوں کو کھڑا کریں سننی شیعہ کوئی فرم نہیں پڑتا پس تو غریب آدمی رہا ہے نا خود تو اڑ جاتے ہیں یہ بیماری کے بہانوں سے یہاں سے بھائی اتنے ہی اگر بیماری تھی تو اتنے سال ایک ہسپٹل نہیں بنا پائے کہ خود عراض کروائیں پھر وہی لوگ پھر وہی جیالے پیدا ہو جائیں گے پھر وہی پیدا ہو جائیں گے جاہل رکھا فرعون جاہل رکھ کر حکومت کر رہا تھا جاہل رکھ کے حکومت کی اس نے آپ کو بھی جاہل بناو ان کی انوستیوں میں پڑھائی کیا ہے کیا پڑھائی ہے ہماری انوستیوں میں چار سال کی ڈگری پانچ سال کی ڈگری کیا بنا رہی ہے غلام بنا رہی ہے بچہ آتا ہے انوستی میں یہ سوچتا ہے کہ میں نوکری کہاں کروں گا میں کون سی نوکری کروں گا نوکری کر کے کرتا کیا ہے ملٹائنیسنل خون چوستی اس کا یہ دے گا وہ دے گا گھمائے گا پھر آئے گا سسٹم پورا کرپٹ ہے باہر کی کمپنیوں کو آرڈر دے دو یہ دے دو وہ دے دو انجیوز کو اتار دو یہاں پہ معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے پھیلائی ہو رہی ہے برائیاں جو اتر رہی ہیں ٹی وی چینل کتنے آپ کے چینل ہیں سارے سارے کرپٹ بےہجائی برائی طلاق نام حیرم سے تعلقات ایک شخص کئی رشتے اس کے اب تو نشے بھی دکھاتے ہیں وہ ٹی ویوں کے اندر یہ کرپشن کا نظام آپ کو انسان بننے دے گا فرعانیت کا نظام حاکم ہے کیسے کڑے ہوں گے آپ اور آپ ریلیاں نکالتے رہیں عظمت صحابہ عظمت اہلِ بیت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ یہ کیوں نہیں بھولتے کہ یہ نشوں کے اڈے بند کیوں نہیں ہو رہے یہ بےہجائی پرائیاں بند کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہر آدمی ملوث ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کہاں سے کہاں سے آپ اس صاف وہ پاک شخص کھڑا کریں گے جو آپ کے اوپر کام کرے کس کا قصور ہے یہ پھر آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ جل اللہ جل کہاں آئے گا وہ کدھر آئے گا وہ یہاں آپ اس کو آنے دیں گے کوئی ایک شریف آدمی اوپر کسی پوچھ پہ آتا اس کو دھکا دے کے اڑا دیتے ہیں سب تعلقات کب تک ظلم ہوگا قوم کے اوپر خدا قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی کچھ نہیں ہونے والا عزیزان محترم خود پہلے فکر کریں خود سمجھیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے اولاد کے ساتھ ہماری کیا ہو رہا ہے تب سمجھ میں آئے گا اللہ کا ولی ہر زمانے میں اللہ کے ولی کو خدا نے محفوظ رکھا ہے اور جب انسانوں نے نہیں ساتھ دیا گیارہ کو نہیں ساتھ دیا بارویں کو چھپا لیا چھپا لیا نہیں بھیجے گا جب تک جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے نہیں بھیجے گا عزیزان محترم آپ کچھ بھی کر لیں اب آپ کر لیں کہاں آئے گا وہ عزیزان محترم وقت گزر گیا عزیزان محترم عزیزان محترم عزیزان محترم